بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان اور گشرا بی بی کو ساتھ ساتھ سیال کی جو عدد میں نکاح کا کیس کا معاملہ ہے اس میں سزا تو سنا دی گئی ہے اور اس کے باوجود ابھی بھی ان کی کریکٹر ایسیسنیشن کے لیے پورا ایک گروپ جو ہے وہ لونج کر دیا جا چکا ہے اور اس کیس میں جو کچھ ہوا ہے وہ تفصیلات سے تو آپ آگاہ ہو چکے ہوں گے میں آپ کو خاور مانیکہ کا وہ کلپ سنانے جا رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کا یہ کلپ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے یہ آپ خود سنیں اور عمران خان کی صفائیاں جس طرح دے رہے تھے اور بشرا بی بی کی بات جس طرح کر رہے تھے اور اس میں لفظ انہوں نے یو یوز کیا تھا وہ کہا تھا کہ میری سابقہ بی بی میں تھوڑا سا اس پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جس کو اس کیس کے بارے میں بات کرنا بھی انتہائی غلازت ہے کہ آپ کسی کی ازدواجی معاملات میں پڑھیں اور اس کی ناب تول کریں اور اس میں انتہائی غلیز لیول پر جا کر آپ کو فیصلہ بھی دے دیں اس میں جاج قدرت اللہ اور یہ جو مفتی صحیح صاحبہ ان کا قصور نہیں ہے یہ لوگ صرف یہ ہیں کہ منافقوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور جس کے عوض بھی ان لوگوں نے اپنا زمیر اور دین بیچا ہے اور شریعت بیچی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو رولز ہیں اور ان کی جو لیمٹیشنز ہیں ان کے ساتھ جو کھلوار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مار بھی اس کو بڑی سخت پڑتی ہے میں نے یہ بہت ساری بہت سارے لوگوں میں یہ بڑی قریب سے چیزیں دیکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے شریعت کے ساتھ اور پاکستان کی اس مقدس قانون کے ساتھ وہ اور شریعت کے اس مقدس جو ایک جزو ہے نکاح اس کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی ہے اور عمران خان کو صرف بدنام کرنے کی اور عمران خان کو لوگوں میں بے وقوف ووٹر جو ہے اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہ عمران خان پنجاب کے لوگوں میں اور جو لوگ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ڈگ مگہ آ رہے ہیں ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیں نا کہ عمران خان تو بد کردار آدمی ہے صرف اس وجہ سے اس کیس کو آئیلائٹ کیا گیا ورنہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ تو بہت ساری باریکیاں آپ نے سن لی ہوں گے کہ جس طرح سے یہ نائنصافی کی گئی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کسی سیاستدان کی ازدواجی زندگی پر اٹیک کیا گیا ہو اور یہ آگ اب لگ گئی ہے یہ شروع عمران خان کے گھر سے ہوئی ہے اس کا ختم کا تائین جو ہے وہ اب نہیں کیا جا سکتا یہ تمام ان لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور دیگر جو بھی پاکستان میں ہائلائٹڈ لوگ ہیں یا ان کے لیے بھی خطرہ پڑ چکا ہے یہ آگ ان کے گھر میں بھی لگے گی جو اس میں خموش اس وقت بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس ساری صورتحال کا بدلہ ضرور لیں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے معاملے میں خاور ماں نیکہ نے کیا کہا تھا وہ کلپ آپ پہلے خود سن لیں اور بڑا غور سے سنیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں مزے کیا آپ کو بات یہ بتاؤں پہلے آپ وہ کلپ سنیں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ایسی نہ آتا لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں یہ نہائیتی تشویش کا پاس ہے خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مسلیڈنگ ہے اور ہمارے ہاؤسورٹ کے انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیا ہے ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے میں کیٹوگارلیکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوئے میں یہ بات بڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ نے ان کو کہ میری صاحب کا اعلیہ بشاہ بی بی میں صرف بڑے کلیرلی اور اللہ تعالیٰ بحضر ناظر جان کی کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی دنیا کی پاک ترین بی بی ہیں اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اس پیرچل گھر کا ایک مشرک خانہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں سنکے مجھے نہیر دکھ ہو رہے ہیں کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے بھی دیکھا اللہ تعالیٰ ذاتہ اسے صحیح تندوسی سلامتی دے اور عزتیں دے اور یہ ہم میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی تو آئیل ٹیک آل پوسیبل لیگل ایکشن جو میرے راس میں ہوگا لیکن آئیل کیٹی گورنگ کے لیے دنائے کہ یہ جو باتیں کی جاری ہیں سب غلط ہیں یہ آپ نے کلپ سن لیا اب امپورٹن بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے عدالتی نظام کا بتا دوں کہ ہمارا عدالتی نظام کہاں پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر دو رائے نہیں ہیں ایک عام آدمی اگر اس کو میں ایک عام آدمی کو یہ کلپ دکھا دوں اور یہ تفصیلات بتا دوں کہ عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ نائنصافی ہوئی ہے اس کو اس کیس کا فیصلہ دینے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور جو لاکھوں روپے اربوں روپے کھا کے ہماری جیب سے اور ہمارے پیسوں سے پل رہے ہیں ان کی فیملیز پل رہی ہیں ان کی اولادیں پل رہی ہیں ان کی نسلیں پل رہی ہیں وہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کرتے لیکن وہ پل رہے ہیں صرف ایک اس شخص کی بنیاد پہ اس کے سورس استعمال کر کے وہ پل رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے انہوں نے زندگی میں کبھی ملازمت نہیں کی کچھ کاروبار نہیں کیا کچھ نہیں کیا وہ پل رہے ہیں اسی طرح کیونکہ ان کا ہر چیز فری ہے یہ بورٹ ڈیٹیلز ہیں لیکن اس انسان کو یہ سمجھ نہیں آئے اور وہ انسان اس طرح کا فیصلہ دے جس کو قاضی کے منصب پر فائز کیا جس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس نے پاکستان کی عوام کو تو جواب دینا ہے لیکن اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں جب لگے گی اس نے جواب دینا ہے کہ اس نے کیا فیصلے کیے تھے کس بنیاد پر کیے تھے کتنے فیصلے اس کے شریعت کے مطابق تھے اور کتنے فیصلے غیر شریع تھے یہ سارا جواب تو دینا ہوگا جب اللہ کی عدادت لگے گی لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ خابر منعکہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے پاک بیوی تھی یہ اور سابقہ کا انہوں نے نام بلی اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا کرانہ ان کے لیے مرشد ہے اور وہ تو ان پر بڑا بولا انسان میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے اور وہ شریع بیوی کو کہہ رہے ہیں دنیا کی پاک یعنی پوری دنیا میں سب سے پاک بیوی یہی گئی ہے اور سابقہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری سابقہ نہیں تو آج پانچ سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے عدت میں نکاح کیا اور اس طرح کا بھونڈا اور غلیز ترین کیس انہوں نے چلوایا ہے تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے کردار پر ان کو ایک ہی چیز ملی ہے انہوں نے ویڈیوز لیک کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی جو ہیں وہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ہم وہ لیک کر دیں گے عمران خان خود بتاتے ہیں کہ ہماری تو آپ کے پاس ٹیپس ہیں عمران خان نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹیپس ہیں تو آپ میں راؤں گا پلے بوئے میں بڑا گناہگار ہوں لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے تو وہ تو شیڈ اپ کال ان کو دے دی تھی عمران خان نے لیکن مطلب یہی کہنے کی بات ہے نا کہ ہر طرح سے کردار پر جو ہے وہ سوال اٹھائے گئے بہت سی لوگوں کو عمران خان کے ساتھ جوڑا گیا بہت سے ایسے کردار جو تھے ان کو جوڑا گیا تو اب بشرا بی بی یعنی ایک انسان کی ازدواجی زندگی پر اٹیک کرنا اور ان کے نکاح کو کہنا کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ اب عدالت فیصلہ کرے گی یعنی اب اللہ تعالی کی قدرت میں جو ہے وہ مدالک شروع کر دیا ہماری عدالتوں نے ہمارے اس غلیظ سسٹم نے ایک انسان کو صرف بدنام آپ اس کے خلاف کچھ اور کیس کر دیں آپ اس کو بدنام کرنے کے لئے کچھ اور کر دیں جو کہ آپ نے کر چکے آپ ناکام ہو چکے تو اب آپ اس پوائنٹ پر بھی آگئے ہیں کہ آپ نے اس کی ازدواجی زندگی پر اٹیک کیا اور عمران خان کو جس طرح اور اس کا ایزبن وہ خود کہہ رہا ہے کہ سابقہ بی بی جو ہے میری اور یہ عدالت میں بھی چلایا گیا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کرنے والی یہ ہے کہ یہ کیس عدالت میں چلوایا گیا جج قدرت اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے سنا اور خاور مانے کا کہ سم نے سنایا گیا اور جب یہ سن کے وہ خاور مانے کا کہتا ہے جی میں تو اس وقت تو بشرا بی بی میرے ساتھ تھی تو پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آپ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں سابقہ بی بی that's been آپ کی سابقہ بی بی یعنی آپ کی بی بی تو نہیں تھی اس وقت یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بری طرح سے اس کے باوجود فیصلہ آ جاتا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف ساتھ ساتھ سال کی قید کی سزا تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا عدالتی نظام اس وقت کیا کر رہا ہے کن کے کہنے پہ کر رہا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ کتنی نائنصافی ہو رہی ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی پولٹیکل دیکھیں سیاسی طور پر جو ان سے اختلاف ہے ان کی جو بیڈ گورننس ہے گوڈ گورننس ہے اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے انہوں نے کیسی حکومت کی انہوں نے حکومت میں جو بھی کیسیز تھے اپنے اشاہ خانہ کا معاملہ بھی تھا لیکن اس میں اتنا جو ہے سنگین معاملہ نہیں تھا تو اشاہ خانہ میں اگر فیصلہ آیا تو اس میں کچھ چیزیں ہوں گی اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوگا جس طرح نواز شریف صاحب کے معاملات میں اس نواز شریف کے جو فلیٹس ہیں ان کا ذکر ہے وہ جواب نہیں دے سکے لیکن نکاح کے معاملے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں اس ملک میں اگر یہ ہونا شروع ہو گا ہے اور ایک انسان تھی کردار کشی کے لیے صرف بدنام کرنے کے لیے اور موید پیزازہ صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے کھلوار کے پیچھے چند لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں اس پاکستان کی سیاست کا شیطان نواز شریف ہے پاکستان کی سیاست کا شیطان نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا وہ شیطان ہیں پاکستان کی سیاست کے ہیں نہیں ہیں لیکن میری اسیسمنٹ تو یہ نہیں ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے لیکن موید پیرزازہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ساری کھیل کے پیچھے وہ ہیں اور اس کے مقاصد یہ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پنجاب میں جو ووٹر ہے اس کو بے وقوف بنا دیں اور جو ڈگمگا رہا ہے اس وقت وہ اس کو بے وقوف بنا دیں کہ عمران خان تو بد کردار ہے عمران خان کا تو کردار ہی نہیں ٹھیک آپ نے دیکھیں اس نے نکاح کیسے کی اور عدالت نے اس کو جو ہے سرٹیفیکیٹ دی ہے سزا دی ہے تو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی جاری اور انتہائی غلازت کے لیول پر یہ اتر آئے ہیں اور پتہ نہیں اس سے زیادہ اب یہ کیا کریں گے یہ لوگوں کے بیڈ رومز تک تو پہنچ گئے ہیں لوگوں کی چادر اور چار دیواری تک تو پہنچ چکے ہیں اور عمران خان سے جڑے ہر اس شخص کی چادر اور چار دیواری تک پہنچ چکے ہیں پتہ نہیں اب اس سے زیادہ کیا غلیز یہ حرکت کریں گے وہ جب کریں گے تو پتہ چلے گا مجھے ایکسپیکٹ یہی ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ کوئی غلیز حرکت کریں گے یہ عمران خان کے خلاف کچھ اور بھی نکالیں گے اور صرف باتوں کی حددہ تو انہوں نے غلیز باتیں کی ہیں عمران خان کے خلاف ڈر اور خطرہ یہ ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر جو ہے وہ افسوس اور ماتم کرنے کا جواز یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں وہ چیزیں چلوائیں گے یعنی وہ جو باتیں ہوتی تھیں بزاروں میں چوکوں چراہوں میں گلی کے اڈوں پہ وہ ہی اور جو بزاری دو ٹکے کے لوگ باتیں کرتے تھے جو اسلام کی لیمٹیشنز کی حدود پار کرتے تھے وہ اب مقدس عدالتوں میں جن عدالتوں میں قرآن پاک کی کتاب رکھی ہوتی ہے جن کے ترازوں میں قرآن کی ایک طرف کتاب ہوتی ہے دوسری طرف کیسز کی جو اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے کیسز کی بنیاد پر یعنی اس ترازوں میں قرآن کے مطابق پیسنے ہوں گے یہ غلیز کیسز اب ان عدالتوں میں چلانے کی تیاریاں ہیں اور یہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اس سے بھی جو ہے وہ کترائیں گے نہیں صرف ایک شخص کو ہرانے کے لیے اور اس کو وہ کبھی بھی نہیں ہرا سکے اور ابھی تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو شکست کھانی پڑی ہے اور اللہ کے عدالت میں بھی اور پاکستان کی عوام کے عدالت میں عمران خان کل بھی سرخرو تھا آج بھی سرخرو ہے اور آئندہ بھی جتنے بھی حد کنڈے اس کے خلاف کیے جائیں گے عمران خان عوام کے عدالت میں سرخرو رہیں گے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ